بسم اللہ الرحمن الرحیم سر سر صرف دو چھوٹے چھوٹے آسپیکٹ سے اس پر بات کروں گا سر سب سے پہلے سر نیشنل جیوگرافک چینل آپ نے بھی دیکھا ہوگا سر آج کل ٹاک شو سے تو بہتر ہے نیشنل جیوگرافک کا چینل دیکھا کریں سر سر وہاں پہ سو ہرن کھڑے ہوتے ہیں سر ایک شیر آتا ہے اس میں سے ایک کو اٹھاتا اور چلا جاتا اور باقی نینا نے ویسے گھاس کھانا شروع کر دیا جیسے کچھ ہوا نہیں سر آج سے دس دن پہلے سر جو شبلی فراز صاحب کے ساتھ ہوا میں اس میں صرف ایک چھوٹی زی بات کرنا چاہتا ہوں سر شبلی فراز کا قصور یہ تھا کہ اس نے اس دن جیوڈیشل کامپلیکس میں عمران خان کو اشارہ کیا کہ خان صاحب آپ باہر چلے جائیں نہیں تو یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے اس نے اپنے لیڈر کو اشارہ کیا اور آپ کا لیڈر وہاں سے چلا گیا اس کے بعد جو شبلی فراز صاحب کے ساتھ اس جیوڈیشل کامپلیکس میں کیا گیا تو اگلے دن جو تصویریں آئیں تھی چیرمن صاحب وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں تھی وہ شخص ایستھما کا مریض بھی تھا اور اس کو ویلچیر پہ لائے گیا بات یہاں پہ ختم نہیں ہے دو دن کے بعد چیرمن صاحب شبلی فراز صاحب کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا آپ کا سٹوڈین آف دا ہاؤس ایس ہے اور یہ قانون اسی ایوان نے پاس کیا تھا کہ کسی سینیٹر اور امینے کے گھر کسی کو ارسٹ نہیں کیا جا سکتا آپ کی اجازت کے بغیر کیا اس ایوان میں آج اتنی ہمت ہے کہ ہم آئی جی اسلام آباد جس کو تمگا ہے آپ نے وہ حیدر دے دیا ہے بہت بڑا بہادر کا بچہ ہو گیا جی اس سے پوچھا گئے کہ کس قانون کے تحت تم نے چادر چار دیواری پامال کی تھی جنرل صاحب اگر آج شبلی فراز کے گھر کی چادر چار دیواری پامال ہو سکتی ہے اس کی ماں و بہنوں کی عزت نہیں ہے تو کل کو جب ہمارے ساتھ ہوگا تو سارا ایوان ہم بھی اسی طرح ہنگے آج ہم ادھر بیٹھے ہیں تو کل یہ لوگ بھی ادھر ہوں گے جب ان لوگوں کے گھروں میں پولس جائے گی ان لوگوں کے گھروں میں یہ ساتھ ہوگا تو اس وقت پھر ہم بھی مسکرائے کریں گے پھر ہم بھی نیشنل جوگرافک چینل دیکھے بتائیں گے کہ ایک ہرن اٹھ کے آئے باقی سارے گھاس چر لیتے ہیں یہ وقت گھاس چرنے کا ہے سر یہ یاد رکھئے گا دوسرا سر اب یہ ایک رستو آیا تھا یہ پوری لائن میں سارے رستو کی لائن ہے الحمدللہ سر ایک رستو آیا تھا سی اور اس پورے عوان کو پاگل بنا کے چلا گیا سر پچھلی گلی سے آیا اور الحمدللہ اس چوری میں ہم اس کے ساتھ مل گئے آج دس اپریل تھی سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ آج کے دن اکیس ارب روپے اس گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن کو پیسے دینے تھے انہوں نے کس سائزدانی سے اس آرڈر کوئی پانچ دن گزر چکے ہیں کس سائزدانی سے آکے انہوں نے پہلے اس کو کیابنٹ میں لے گئے کہ جی کیابنٹ میں اپروول کے لیے جا رہا ہے پھر چاہ چانک کیابنٹ کے کامپے ٹاگنے شروع ہو گئی پھر اس کے بعد ای سی سی کا علاقہ بلا لیا ای سی سی میں پھر کامپے ٹاگنے شروع ہو گئی یہ ہم اپروول نہیں کر سکتے پھر نیشنل اسمبلی میں لے گئے نیشنل اسمبلی سے ریفر کر دیا سینٹ کے ہو اور آج الحمدللہ چھپ کے آیا ایک چھوٹا سا پرچہ لے کے ادھر سے بھمیری مار کے وہ کبڑا کس آئی ادھر سے بھمیری مار کے کاغذ دے کے ہمیں چے کے چلا گیا اور یہ کہتا ہے جی فائنانس بل کو ریفر کر دیا ہے اب فائنانس بل جائے گا سٹینڈنگ کمیٹی میں پہنچ سٹینڈنگ کمیٹی میں پڑا رہے گا جمعہ والوں دن پھر سینٹ میں آئے گا پھر یہاں پہ ڈسکشن ہوگی پھر جائے گا نیشنل اسمبلی میں پھر وہ سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی سر یہ سٹینڈنگ کمیٹیاں کھیل گنا بند کر دیں سر آج آپ کو چاہیے تھا کہ اکیس ارب روپے افروف کر دیا جائے جا کے اکیس ارب دے دیں الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کے اعلان کر دیں آج سر ان کی چوری میں ہم حصہ دار بن چکے ہیں ان کی اس دور میں ان کی اس الیکشن سے بھاگنے کی دور میں ہم ان کے پورے پورے حصہ دار ہیں اب فرنٹ رو دیکھ لیں سر ان کے مقا سے دیکھ لیں صرف اس ایک پرچے کے لیے اٹھ کے یہاں سے آئے تھے سر ایک پرچے کے لیے اپنا کام کر کے چلے گے اب جاؤ کنٹیپٹ اف کورڈ کے لیے نیشنل ساملی بھی بھکتے گی اور ہم بھی بھکتے ہیں گے تیسری چیز ہے ایک خاتون آئی تھی ابھی منسٹر صاحبہ بہت فیڈرل منسٹر فیڈرل منسٹر کرنے کا بہت شوق ہے بڑی چوڑے ہو کے فیڈرل منسٹر جس چور دروازے سے ہے ہمیں سب پتا ہے میں صرف ان کی ایک کارستانی بتا دوں مجھے نہیں پتا ڈاکٹر سانیہ نے اپنا کیس کیسے پلیڈ کیا میں صرف بیت المال کی بات کر دیتا ہوں بیت المال کی تین گاڑیاں سر تین سرکاری گاڑیاں آج بھی پارلیمنٹ لوجز کے اندر جہاں پہ ایم ڈی بیت المال نہیں رہ سکتا تین سرکاری گاڑیاں جو کہ مجھے نظر آتی ہیں جن کے نمبر پیٹ مرے یاد ہیں وہ پارلیمنٹ لوجز کے باہر کھڑی ہیں اتنا بڑا فنکار بیت المال کی سرکاری گاڑیاں پارلیمنٹ لوجز میں اپنے زیر استعمال رکھے یہاں پہ باشن دینے آئی تھی ایتکس کا نمبر ون نمبر ٹو فرماری تھی کہ بیت المال میں امران خان کے فوٹو لگے ہیں سر سر الحمدللہ چار سال میں ایز ایم ڈی بیت المال ہر سال چودہ ہزار لوگوں کا کینسر کا علاج ہوتا تھا ساڑھے چھے ہزار یتیم بچوں کی کفالت چل رہی تھی سر تقریباً چالیس کے قریب پناہ گئے بنائی تھی سر آج الحمدللہ چالیس کی چالیس پر آگئے بند ہو چکی ہیں کسی ایک میں کھانا نہیں دیا جارا سر اور مزے کی بات ہر یتیم کھانا جو ہم نے کھولا تھا اس میں ایک اچھے سٹیڈرٹ کا سکول ہوا کرتا تھا ملتان میں جو ہمارے یتیم کھانے کے بچے ہیں سر جس سکول سے میں پڑھاؤں میں نے ان بچوں کو اسی سکول میں داخل کرا دیا ملتان پر بھی سکول میں جا کے جب سے یہ آئے سر انہوں نے ان بچوں کو اس سے نکال کے کوئی ضمیر کوئی تھرڈ کلاس سکول ہے اس میں داخل کرا دیا فنڈنگ ختم ہو گئی ہے آپ ایک سال کا ان سے حساب منگوا کے دیکھ لیں ایک سال میں سر بیت المال میں سوائے سات ہزار روپے ان تمام ایمینے اور سینیٹرز کو دے رہے کے علاوہ کوئی خرچہ رہی ہو پا رہا کینسر کا علاج بات ہے سر یہ تین کھانے بند ہو گئے پناہ کا عمد صرف بینظیر بھٹو کا نام استعمال کرنے سے آپ موزز نہیں ہو سکتے سر سر مہربانی کیجئے ان کو سمجھائیے یہ ایتھک آپ نے پاس اور سرکاری گاڑی استعمال کرنے سے اتنے بڑے لیکٹر میں پانچا کریں ہمیں سب پدل جائیں